سوگت ہے دوستوں رویل فارمنگ چینل میں تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ جو گی گرم کرتے ہیں اور اس کو اندر گیوں سیکتے ہیں تو وہ ہم نے گیوں یہاں پہ لے لیا تھا باقی اب ہم مسالہ جو پہلے سے ہم پریپیر کر چکے وہ مکس کریں گے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو بادام کا جو مکسچر ہے جو بادام ہم نے مکسچر گرینڈر میں جو پیس کے رکھا ہوا ہے وہ ڈالا ہوا ہے یہ ناریل کا چورہ ہے جو ہم نے کوٹ کے تیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سونٹ ہیں اور یہ دھنیا پاودر ہیں اور یہ یہاں پہ آپ میتھی کا پاودر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جو گوند کا مکچر ہے ٹھیک ہے ان سب کو ابھی پہلے ہم مکس کریں گے اور پھر یہ جو گوڑ پڑا ہے تو اس کو گھی کے اندر پہلے گلا لیں گے اور پھر یہ چیز کو مکس کر کے اور جو آپ لڈو دیکھ رہے ہوں گے جو یہ پہلے ہمارا جو تیار ہو چکا ہے ممی جی یہاں پہ تیار کر رہی ہے لڈو ساندار جو کہ ہماری راجتان میں جنرلی ماروار ریجن اور دوسری ریجن میں بھی کھاتے ہوں گے لیکن جنرلی مجھے پتا ہے ماروار میں یہ بہت بڑی بہت طایت میں بنائے جاتا ہے سب جگہ سب کے کچھ الگ الگ فنکشن ہے کوئی مطلب اس میں پیستہ کاجو بھی ڈالتے ہوں گے جو آپ کو اچھا لگے وہ ڈال دو اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک مہینہ دو مہینہ سردیوں میں کھاؤ سیہت کے لیے بہت اچھا ہے سپیشلی الڈی تو یہ میتھی تو جو گھٹنے بغیرہ ہوتا ہے اس میں بہت پری یوزپول ہے تھیک ہیں اور بہت ہی بھنکاری چیز ہیں اور کسی کو کوئی ریسی پی چاہیے تو وہ بھی بتا دیں گے کمنٹ سیکشن میں کسی کو جورت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بائی